تو اس پارٹ کے سٹارڈنگ آکسن ہاؤس سے ہوتا ہے جہاں پر ایک اولڈ مین پہلے ایک جیانگ سوڈ کو لاتا ہے پھر اولڈ مین کہتا ہے کہ اس سوڈ کا بلیڈ جین یانگ اسٹیج کلٹیویٹر کے باڈی کو بھی ڈسٹرائی کر سکتا ہے پھر اولڈ مین اس سوڈ کا بولی پچاس ہجار اس پلچل سٹون سے لگاتا ہے اب اس سوڈ کو پانے کے لیے وہاں پر آئے سبھی کلٹیویٹر ایک ایک کر کے اس کا بولی لگانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر جین کہتا ہے کہ یہ تو بہت یادہ مہنگا ہے اس پر جین اسے بتاتا ہے کہ یہ فرسٹ آئٹم مہنگا ہی ہوتا ہے تبھی اچانک جین کا نجر اپنے پاس بیٹھی ایک لڑکی پر پڑتا ہے جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس لیے جین کھانا چھوڑ کر ایک جنٹلمن کی طرح پیٹ جاتا ہے تبھی ننگ سو کا ماسٹر اس سوڈ کو زیادہ بولی دے کر خرید لیتا ہے اب وہ سبھی کلٹیویٹر چین یانگ سیٹ کے ماسٹر کے آگے کچھ نہیں بول پاتے جس کے بعد اولڈ مین بھی اس سوڈ کو انہیں نیلام کر دیتا ہے جس کے بعد ایک دوسرا آئٹم لائے جاتا ہے جو کہ ایک یانگ کوپر ہوتا ہے اب وہ سبھی کلٹیویٹر اس آئٹم کو خریدنے کے لیے بولی لگانے لگتے ہیں لیکن تبھی ماسٹر بھی اس آئٹم کو بھی زیادہ بولی میں خرید لیتا ہے اب جتنے بھی آئٹم لائے جا رہے تھے ان سبھی آئٹمز کو ماسٹر بھی لگاتار خرید رہے تھے وہ سبھی کلٹیویٹر ڈر کے مارے ماسٹر بھی کے آگے کچھ نہیں بولتے کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ ماسٹر بھی کتنا زیادہ پاورفل ہے جس کے بعد ایک اور آئٹم لائے جاتا ہے جو کہ ایک بلیک آئرین ویپ ہوتا ہے تبھی اچانک اس آئٹم کے لانے سے چین کا ڈوائن فائر ہلچلن کرنے لگتا ہے اب چین بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بہت خاص ٹریجر ہے تبھی ماسٹر بھی فیر سے زیادہ پرائس لگا کر اس آئٹم کو خریدنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن اب چین بھی پیچھے نہیں رہتا اور وہ ان سے زیادہ پرائس لگا دیتا ہے اب چین کے اس حمد کو دیکھ کر وہاں پر آئے سبھی لوگ اسی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایک چین اکیل آئی تھا جو کی ماسٹر بھی کے خلاف جا کر اس آئٹم کو خریدنے کی کوسس کر رہا تھا اس پر ماسٹر بھی چین کو کہتا ہے کہ ینگ مین تمہارا حمد کا میں تعریف کرتا ہوں لیکن تمہیں اپنے اوقات میں رہنا چاہیے اس پر چین کہتا ہے کہ ایلڈر مجھے یہ آئٹم کافی جدہ پسند ہے تو کیا آپ کو اس سے کوئی پروبلم ہے اب چین اپنے من میں کہتا ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے یہ تو بس شروعات ہے میں دھیرے دھیرے سبھی چیزوں کا بدلہ لوں گا اس پر ماسٹر بھی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کے دلچسپ جونئر سے ملے کافی وقت ہو گیا ہے اس لئے اب میں تمہارے ساتھ اس گیم میں جوئن ہونا چاہتا ہوں جس کے بعد ماسٹر بھی پھر سے زیادہ پرائز کا بولی لگا دیتا ہے لیکنگ چین بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا وہ بھی لگاتار بولی لگانے لگتا ہے جس کے بعد ماسٹر بھی پرائز کو ایک لاکھ سپیچل اسٹون تک لے کر چلے جاتے ہیں تب ہی چین بھی پرائز کو دو لاکھ سپیچل اسٹون تک لگا دیتا ہے اور پھر سے وہاں پر آئے سبھی لوگ اس بار بھی چین کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگتے ہیں پھر ہم لنک کو دیکھتے ہیں وہ بھی چین کو دیکھ رہی تھی لیکن اسے دیکھ کر لنک کو لگ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو پہلے ہی کہی دیکھا ہے تب ہی چین اسے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو وہی پر چین ایک دم سانتی سے بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ماسٹر وی جین کو کہتا ہے کہ ینگ مین بس تم اتنا ہی بولی لگا سکتے ہو میرے سیٹ کے لیے یہ چھوٹا سا رقم کچھ بھی نہیں ہے تب ہی ماسٹر وی پرائز کو تین لاکھ تک لگا دیتا ہے اب اس چیز سے چین کو بہت یادہ گزہ آنے لگتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر آپ اسے کیا کرنا چاہئے کیونکہ اس کے باس اور زیادہ پیسہ نہیں تھا تب ہی چین کو ایک آواز سنائے دیتا ہے وہ آواز چین کو کہہ رہا تھا کہ ینگ مین کیا تم سچ میں اس بلک آئرن ویپ کو پانا چاہتے ہو اب چین اس آواز کو سن کر آس پاس دیکھنے لگتا ہے پھر چین کا نجر اسی اولڈ مین کے اوپر جاتا ہے چین سمجھ جاتا ہے کہ اولڈ مین اس سے ٹیلی پیتھی کے جریعے بات کر رہا ہے پھر اولڈ مین چین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک آفر دے سکتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں بس میرا ایک مدد کرنا ہوگا اس پر چین اولڈ مین سے پوچھتا ہے کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے لیکن اولڈ مین چین کو اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتاتا اب چین سوچتا ہے کہ یہ اولڈ مین بلکل ٹیان سویان سیکٹ کے میمبر سے سا لگ رہا ہے جو کی کافی زیادہ پاورفول اور میسٹیریس ہے اب چین ماسٹر وی کو کسی بھی حال میں ہرانا چاہتا تھا اس لئے وہ اولڈ مین کے اس ڈیل کو مان لیتا ہے اس پر اولڈ مین اسے کہتا ہے کہ تو پھر تم جو چاہو وہ لے سکتے ہو میں تمہارے لئے بعد میں اسے پی کر دوں گا پھر ہم اس اولڈ مین کو دیکھتے ہیں جو کی اس آکسن میں کو اس آکسن کو سمال رہا تھا اب اس بلک آئرن ویپ کو سیل کرنے والا تھا لیکن تبھی چین دس لاکھ سپریچول اسٹون کا بولی لگا دیتا ہے اب چین کے اس بات کو سن کر مانو سب کو وہاں پر صاف سن جاتا ہے سب بہت یادہ حیران ہو جگئے تھے اب اس چیز سے ایلڈر وی کو بہت یادہ گصہ آ جاتا ہے تبھی وہی آکسن والا اولڈ مین انہیں کہتا ہے کہ یہ نیذر مارکٹ ہے اور یہاں آپ اپنے لئے کسی کو بھی نہیں مار سکتے ہو اس لئے اپنے آپ کو سمال لو اب ایلڈر وی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا اب اور ایک بار سبی لوگ چین کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے سیدھے ایلڈر وی کو چیلنج کر دیا تھا یہاں تک کہ انہیں چیلنج کرنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے ان کے سیٹ کو چیلنج کر دیا ہے تبھی ایلڈر وی پھر سے بہت یادہ بولی لگانے جا رہے تھے تبھی ننگسو انہیں روکتے ہوئے کہتی ہے کہ ماسٹر آپ اس لڑکے کے وجہ سے زیادہ پیسہ خرچ مت کیجئے اور یہ مت بھولئے کہ ہم یہاں پر کس کام کے لئے آئے ہیں اب اس ننگسو کے بات کو سن کر ایلڈر وی ساندھ ہو جاتا ہے جس کے بعد چین اس بلیک آئرن ویپ کو خرید لیتا ہے جس کے بعد چین اسے کہتا ہے کہ آخر تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤگے اس پر چین اسے کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اپنا ایک راستہ ہے جس کے بعد اولڈ مین اس آکسن ہاؤس کو یہی پر ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگلا آکسن ہاؤس کل ہوگا اب سین بدلتا ہے اور ہم چین کو دیکھتے ہیں جو کہ اس اولڈ مین کو اس کا مدد کرنے کے لئے تھینکس کہہ رہا تھا تب ہی اولڈ مین چین کو بیٹھنے کا اصارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے تب ہی چین اولڈ مین کو کہتا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کس طریقہ مدد چاہتے ہو تب ہی اولڈ مین اپنا ہاتھ چین کو دکھانے لگتا ہے ان کے ساتھ کو دیکھ کر چین بہت یادہ حیران ہو جاتا ہے اس پر اولڈ مین کہتا ہے کہ یہ دن نیک رومانٹک اسپیل ہے اس اسپیل کا نام سن کر چین بہت یادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار ایک کتاب میں پرات تھا کہ یہ اسپیل جس کے اندر بھی ہوتا ہے اس کا موت کافی دردناک طریقے سے ہو جاتا ہے اس پر اولڈ مین کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن تمہارے اندر جو ٹرو فائر ہے اب وہی میرا ہیلپ کر سکتا ہے اس پر چین کہتا ہے کہ لیکن اس اسپیل کو تو لیجنڈری نیکرو ماسرز نے ما کاسٹ کیا ہے لیکن کیا میرا ٹرو فائر اسے ڈسٹرائی کر پائے گا اس پر اولڈ مین کہتا ہے کہ بلکل کیونکہ تمہارا ٹرو فائر کوئی معمولی ٹرو فائر نہیں ہے تمہارے اندر جو ٹرو فائر ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور اس کے علاوہ تمہیں بس اپنی ٹرو فائر سے اس اسپیل کو تھوڑا کمجور کرنا ہوگا پھر میں اسے آرام سے توڑ سکتا ہوں اب اس کے لئے چین بھی مان جاتا ہے جس کے بعد چین اپنی ٹرو فائر سے اولڈ مین کے باڈی کو اندر ڈالنے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین اولڈ مین کے اسپیرچور اسپیس میں ہوتا ہے اب چین دیکھتا ہے کہ اولڈ مین کے کوڈ ڈومین میں وہی پرپل کرر کا انرجی ہوتا ہے لیکن اب وہ انرجی چین کے اوپر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اولڈ مین اسے کہتا ہے کہ اس انرجی سے دور رہنا نہیں تو یہ اسپیل تمہارے اندر بھی کاشٹ ہو جائے گا اب چین اپنی ٹرو فائر سے اس انرجی کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ انرجی بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے چین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تب ہی اچانک چین کے اندر سے بہت ایدہ پاور آ جاتا ہے اور وہ اس انرجی کو بہر آرام سے اپنے سے دور کر دیتا ہے تب ہی اولڈ مین چین کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا کچھ انرجی تمہارے اندر ڈال دیا ہے اب چین ہوا میں اور بھی اوپر اڑ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ انرجی چین کا پیچھا کرنے لگتی ہے اب چین ایک جگہ پر رکھ کر اپنے فائر کو اکھٹا کرتا ہے اور ایک بہت بڑا فائر بال بنا لیتا ہے اور اس فائر بال سے اس انرجی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب چین کے اس خطرناک اٹیک سے وہ پرپل کرل کا انرجی اس کور میں سے ہٹ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس انرجی کا کچھ حصہ اولڈ مین کے باڈی کے اندر ہی ہوتا ہے اس لئے اب چین اپنے پاور کو اور بھرا کر اس انرجی کو ختم کرنے لگتا ہے اب ان دونوں کی انرجی اپس میں ٹکرانے سے وہاں پر کافی خطرناک انرجی ویب نکلنے لگتا ہے اب چین اور اولڈ مین دونوں ہی اپنا پورا پاور لگا کر اس اسپل کو ڈسٹروائی کرنے لگتے ہیں اب دونوں کے پاور سے اسپل کچھ دیر میں ڈسٹروائی ہو جاتا ہے اب اولڈ مین کو کافی ادھا اچھا لگنے لگتا ہے جس کے بعد اولڈ مین چین کو اس کے لئے تھینکس کہتا ہے اب چین اولڈ مین سے ویدہ لے کر وہاں پس اوکسن ہاؤس میں چلا جاتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم کچھ کلٹیویٹرز کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں تب ہی ایک اولڈ مین ان کلٹیویٹرز کو کہتا ہے کہ اتنا بے رہب ہونا ٹھیک نہیں ہے اب اولڈ مین گستے سے اپنے انرجی کو وہاں پر ریلیز کرتا ہے اب اولڈ مین کے پاور کو دیکھ کر سب ہی کلٹیویٹر وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اولڈ مین ان سے کہی جیدہ پاورفل تھا اب سین بدلتا ہے اور ہم اوکسن ہاؤس کو دیکھتے ہیں پھر ہم چین کو دیکھتے ہیں اس نے اس اوکسن میں بہت سارے ٹریجزز کو خرید لیا تھا اب وہ چین اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہاں پر اسے بہت سارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں اس لئے وہ جین سے پوچھتا ہے کہ آنکھر باقی کے سارے لوگ کہا پر چلے گئے ہیں اس پر جین اسے بتاتا ہے کہ اگلا آئٹم جو ہے وہ بہت یادہ قیمتی ہے اس لئے جو لوگ اس آئٹم کو خرید نہیں سکتے تھے وہ لوگ پہلے ہی یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ آئٹم کوئی معمولی آئٹم نہیں ہے بلکہ وہ لاشٹ آئٹم ٹیانجی پل ہے جو کی بہت یادہ خاص ہے اس پل کا نام سن کر جین بہت یادہ حیران ہو جاتا ہے لیکن کبھی جین اس کے موں میں ہاتھ رکھ کر اسے کہتا ہے کہ اس بارے میں جیادہ بات مت کرو یہ بہت یادہ خطرناک ہے اس پر جین اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب جو بھی اس ٹیانجی پل کو خریدے گا یعنی کہ آس پاس کے سبھی کلٹیویٹر اس کا دسمن بن جائے گا جس کے بعد اولڈ مین اگلا آئٹم ٹیانجی پل کو لاتا ہے اس ٹیانجی پل کو دیکھ کر سبھی بہت یادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے کلٹیویٹر اسی ٹیانجی پل کو پانا چاہتے تھے پل کو کھا لیتا ہے تو اس کا کلٹیویٹر کا ہی زیادہ بر جاتا ہے پھر اولڈ مین کہتا ہے کہ ٹیانجی پل جون ٹیان اسٹیج تک پہنچنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے پھر اولڈ مین اس کا پرائز پچاس لاکھ سپریچل اسٹون تک لگا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے